نگران صوبائی وزیر اطلاع پنجاب آمیر میر نے نارنگ بندی مرید کے اور فیروز والا کا اچانک دورہ کیا صوبائی وزیر نے نارنگ بندی میں آٹھا پوائنٹ کے دورے کے دوران بد انتظام سخت ایکشن لیتے ہوئے میونسپلن کارپوریشن کے چیف آفیسر کو گرفتار کرا دیا انتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں نگران صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کا نارنگ منڈی مرید کے اور فروز والا کا اچانک دورہ صوبائی وزیر اطلاعات نے نارنگ منڈی میں آٹا پوائنٹ کے دورے کے دوران بدنظمی اور گھپلوں کے الزامات پر سخت ایکشن لیتے ہوئے میونسپل کارپریشن نارنگ منڈی کے چیف آفیسر کو گرفتار کروا دیا آمیر میر نے آٹا پوائنٹ پر تائنات افسران کی ناکس کارکردی پر برہمی کا اظہار کیا اور آٹا پوائنٹ پر انچار سنائب تحصیل دار نور محمد کو نا اہلی پر معتل کرنے کی ہدایت کر دی نگران صوبائی وزیر نے اسسسٹن کمیشنر مرید کے زینب تاہر کو آٹا بیکس کی گھپلوں کا سراغ لگانے پر شاباش دی اور ایسے چونارنگ منڈی کو آٹا چوری میں ملوث چیف آفیسر کو منتقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی نگران صوبائی وزیر اطلاعات آمیر میر نے فٹبال گراؤنڈ مرید کے میں قائم مفت آٹا پوائنٹ پر بھی سہولیات کا جائزہ لیا اور آٹا پوائنٹ پر آٹے کے حصول کے لیے آئی ہوئی مستحق حواتین سے سہولیات کے متعلق دریافت کیا نگران صوبائی وزیر امیر نے سی او ایم سی مرید کے کو بہترین انتظامات پر شاباش دی نگران صوبائی وزیر نے فیروز والا میں قائم مفت آٹا پوائنٹ کا بھی وزٹ کیا جہاں بدنظمی دیکھ کر وہ شدید برہم ہو گئے اور افسران کی سرزش کی نگران وزیر امیر میر نے فیروز والا میں آٹا پوائنٹ پر انتظامات کو فوری طور پر بہتر اور بدنظمی ختم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مفت آٹا مراکز پر فوری طور پر فال انفرمیشن ڈیسک قائم کیا جائے تاکہ لمبی لمبی کتاروں کا حاتمہ ہو اور مفت آٹے کے حصول کے لیے اہل کوئی شہری آٹے کے حصول کے بغیر واپس نہ جائے انہوں نے کہا کہ مفت آٹا پوائنٹ پر شہریوں کی سہولیات کے لیے بیٹھنے کا مناسب انتظام کیا جائے تاکہ حکومتی ریلیف کو باعزت طریقے سے عام آدمی تک پہنچایا جا سکے نگران صوبائی وزیر نے کہا کہ جو شہری بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ نہیں وہ مفت آٹے کے حصول کے لیے اپنی ریجسٹریشن کروائے